اور ناظرین اب آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسی مصورہ سے جنہوں نے دنیا مصوری میں پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر رکھا ہے بیس سے زائد ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں اور یونیسکو ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکی ہیں حال ہی میں ٹین میں منقضہ نمائش میں 117 مصوروں میں سے انہیں بھی اپنے کام کو پیش کرنے کا موقع ملا جو کہ ملک کے لیے بھی یقیناً ایک قابل فخر بات ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ یہ مصورہ موجود ہیں فخر پاکستان سانیہ عارف بہت شکریہ سانیہ صاحبہ آپ کے وقت کا اچھا سانیہ اس سے پہلے کہ میں ایوارڈز کی بات کروں جو نمائش میں آپ کی پینٹنگ سپیش کی گئی اس حوالے سے بات کروں شوق کیسے پیدا ہوا جیسے تک میں فائن آرٹ سے میں نے ایڈمیشن لیا تھا تو میرے لیے ایک بلکل سرپرائزنگ چیز تھی کیونکہ بہت ڈیفرنٹ فیلڈ تھی انجینیرنگ اور میڈیکل سے بہت ڈیفرنٹ تو جیسے سے وہاں پہ ہم لوگ سٹڈی کرتے تھے ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر کام کرتے تھے سکلپچر ہوتے تھے پینٹنگ ہوتی تھی تو میڈیوم سے بہت ڈیفرنٹ ٹاپس کے ہوتے تھے تو اسے میرا انٹرس بھرتا گیا خاص طور پہ پینٹنگ میں مجھے بہت اچھا لگتا تھا اپنے آپ کو تھوڑا سا اس میں کچھ کام کرنے کے لیے تو وہاں سے میرا انٹرس پیدا ہونے لگا تھا پھر ساتھ ساتھ وہاں پہ جب ہم ایکزیبیشنس وغیرہ میں اٹینڈ کرتے تھے ایز این سٹوڈنٹ تو مقصریف ہمارے جو سینئر آرٹس کا کام لگتا تھا تو ان سے بڑی انسپریشن ملتی تھے پھر جب مجھے فرسٹ ایوارڈ ملا تھا تو اس سے مجھا آئیڈیا ہوا تھا کہ میرا شاید کام ایسا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں اپنا بہار تک لے کے جا سکتی ہوں پاکستان کا نام کہیں نہ کر سکتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایسی میرے اندر تھوڑی سی انٹیوشنس ایسے آتے تھے کہ میرے کام میں کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے وہاں پہ اچھا رسپونس مل جاتا ہے جیسے یوکے میں پارٹسپیٹ کیا تھا اسپین میں کیا تھا تو ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ مجھے وہاں پہ کافی پذرائی مل رہی تھی اور سانیا تھوڑا بتائیے گا یونسکو ایوارٹ کے حوالے سے بھی اس میں انرول کیسے ہوئی تھی یہ سارا پروسس کیا ہوتا ہے ایسکو کی ہم نے ایک ورکشاپ اٹین کی تھی جس میں ہمیں 15 دیس کی ورکشاپ کرنی تھی اور اس کے بعد جو ہم نے لیکچر سنیتے سب کچھ تو اس میں ایک ٹاپک تھا جینڈر ایک کوئیلٹی اس میں ہمیں وومن اور مین تونوں کی کوئیلٹی کے بارے میں بتانا تھا جو بھی ہم نے لیکچر اس سے کیا ابزرویشن حاصل کی ہم نے کیا ہم نے اس کے بارے میں سوچا اب آپ کو اس کو کینوز کرنا ہے تو جب اس وقت میں تھرڈیئر میں تھی اور میں نے اس وقت جب یہ ورکشاپ اٹین کیا تھا تو یونسکو بہت بہت سپرائزنگ بات ہے یونسٹری کے اندر جب ہم سب سپرائزنگ سنیل کے پینٹنگز ملائی ہر ایک نیا لگلا تو اس وقت میں سلیکٹ ہوئی تھی اور وہاں سے پھر مجھے یونسکو کی طرف سے ایچیفمنٹ ایوارڈ اور سیٹیفیکٹس وغیرہ ملیتے ہیں سانیہ آپ نے بیس سے زائد ممالک میں ہیں پاکستان کی نمائندگی کی ہے بول کو یقیناً ایسے ٹیلنٹڈ پاکستانیوں پر فقر ہے جو بیس سے زائد ممالک تھے آپ بتائیے گا آپ کی مصوری اور جو پینٹنگز کی کیٹیگریز تھی اس میں کیا ایکسپرٹیز تھی میں بیسکلی منیچر آرٹ میں میرا بیسک جو ہے وہ میرا مینیچر آرٹ ہے اگر میں آئل پینٹنگ بھی کرتی ہوں تو اس میں بھی جو میری ٹیکنیکز ہوتی ہوں مینیچر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جتنی بھی میری پینٹنگز ہوتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو مینیچر اور اس طرح کے اس میں ایلیمنٹس نظر آئیں گے تو جس طرح سے میں نے ٹوینٹی کنٹریز میں پارٹسویٹ کیا سم ٹائم میں نے اپنی جو میری پرسنل پینٹنگز نہیں میں نے انہیں ڈسپلے کیا ہے لیکن زیادہ اکثر ممالک سے ایک تھیم دی جاتی تھی کہ آپ کو اس تھیم کے اوپر کوئی نہ کوئی پینٹنگ بنانی ہے اس کے بعد وہ پورا ایک سلیکشن پروسس ہوتا ہے کہ کتنا آرٹس اس نے اس تھیم کے اوپر کام کیا ہے اور جو ان کی تھیم پر پورا پورا اترتا ہے انہیں سلیکشن میں لیا جاتا ہے تو الحمدللہ کہ اب تک جتنی بھی کنٹریز میں میں نے پارٹسپیٹ کیا تو ان کی تھیم ایسی تھی کہ میری پینٹنگ اس میں پورے پوری کنوے ہو رہی تھی تو اس طرح سے آگے سلسلہ یہ چلتا رہا ہے اچھا سانیا ابھی جو پرادر ملک چائنہ میں جو آپ کی نمائش پیش کی گئی جو اس قوالے سے بتائیے گا اس میں کیا تھا چائنہ میں جو ایکسیبیشن ہو رہی ہے اس وقت بھی جا رہی ہے تو وہ ونٹر اولمپکس کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا اور ہم لوگوں کو ٹاپک دیا تھا دسکرپشن ملی تھی کہ ایتھلیٹس کووٹ کی وجہ سے جو تھوڑے سے اپسٹ ہو گئے ہیں آپ نے ان کو ایک نئی زندگی کی ہوپ دینی ہے اور جو یہ ونٹر اولمپکس بیجن میں ہوں گے تو ڈیفنیٹلی وہ ایک نئی روشنی کے ساتھ سارے ایتھلیٹس سامنے آئیں گے ایک نئی ہوپ کے ساتھ سامنے آئیں گے تو آپ کی پینٹنگ میں اتنا اٹریکشن ہو کہ ان لوگوں کو ایک موٹیویشن ملے اس کے بحاف پہ میں نے اپنی پینٹنگ بنائی تو جب وہاں پہ سیلیکشن پروسس کے اندر گیا تو پاکستان سے دو آرٹس سیلیکٹ ہوئے اس میں سے ایک میرا کام بھی اس میں موجود تھا پھر وہاں پہ ایکزیبیشن نیشنل آرٹ میوزیوم میں وہاں پہ لگایا گیا ہے تفاقا پاکستانی پرائم میریسٹر کو بھی وہاں پہ انوائٹ کیا گیا تھا جو ہماری بہت ہی بہت ہی پرائیٹ کی بات تھی کہ اس ایگزیبیشن کو وہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں اور میں بہت ہی ہیپی کہ ابھی جب کل ان کا وفد واپس آیا ہے تو انہوں نے اس چیز کو ایک نالیج کیا ہے کہ بیجن آرٹ میوزیوم میں جو آرٹ ایگزیبیشن ہوئی اس کا ہم بہت خیر مقدم کرتے ہیں تو ہماری جو پاکستانی حکمرانیں انہیں بھی تھوڑی سی نالیج میں آئی ہے یہ بہت ورنہ ابھی تک کسی کو بھی نہیں پارا تھا کہ ایتھلیٹس کے ساتھ ساتھ پاکستانی آرٹس بھی ہاں پہ اپنا کام دکھا رہے ہیں سانیہ مختلف ممالک میں آپ نے پاکستان کا تو نام روشن کیا ہے آرٹس یقینہ آپ نے پینٹنگ کا جو ذکر کیا ایک ٹیلنٹ ہے جو فیزیکل ٹیلنٹ ہے دیجیٹل میڈیا کا دور ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کس طرح ریکنائز کروایا جاتا ہے دیجیٹل میڈیا پر یا پاکستان میں کس قسم کے پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے پاکستان میں بہت ضروری ہے میں بچوں کے لیے بات کروں گی ہمارے جو کٹس ہوتے ہیں سکولز میں ہم لوگ کے ہاں کبھی بھی آرٹ گیلریز میں وزٹ نہیں کروایا جاتا اور بیسک ہی ہماری اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ہم جب پروفیشنل فیلڈ میں آتے ہیں تو ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت جو ہمارا جو تعلیم کبھی میار چل رہا ہے بچوں کو اویڈنس دینے کے لیے اچھی گیلریز کے اندر انہیں وزٹ بھی کروایا جائے ساتھ ساتھ انہیں اس طرح کے کچھ پروگرام اورکنائز کے جائیں جائے وہ ڈیجیٹری ہو جائے آپ فیزیکلی جا کے وہاں پہ اٹائن کریں کہ کچھ گیمز کی طرح سے بچوں کے ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے آرٹس ریلیٹیڈ تو آئی ٹھنگ کہ یہ ہم لوگ اس ٹیز میں بہت پیچھے ہیں بہت شکریہ سانیا ہمارے ساتھ موجود سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے